بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل جڑی بوٹیوں کی پہچان کے سلسلے میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں روغن بید انجیر کے بارے میں روغن بید انجیر اردو میں اس کا نام ہے عربی میں اس کو دہنل خرو فارسی میں روغن بید انجیر یا ارینڈ کا تیل کہا جاتا ہے سندی میں ہیرن جو تیل انگریزی میں کیسٹرائل کے نام سے جانا جاتا ہے روغن بید انجیر ارینڈ کا تیل ہے بید انجیر کے تخموں کا نکالا ہوا روغن ہے جو کہ گاڑھا سفید یا زردی مائل ہوتا ہے یہ ارینڈ جو ہے یہ ایک بہت ہی مشہور پودا ہے جو دہاتوں میں کاشت کیا جاتا ہے خود بخود بھی ہوگاتا ہے اور اس کے جو بیج ہوتے ہیں ان میں سے یہ تیل نکلتا ہے اس کو اکثر جو ہے پیٹ کے امراض پر پیٹ کے امراض پر مشتمل جو عدویہ ہوتی ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے مزاد اس کا گرن درجہ دوم اور خوشک بھی درجہ دوم ہے یہ محسل و مخرج بلگم ہے آسانی سے بلگم کو خارج کرتا ہے محلل و مسکن اور عام اور اوجاہ ہے ملین صلاحبات ہے قاتل و مخرج کرم شکم ہے پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو تلف کر کے خارج کرتا ہے ملین و ذریلیک آما ہے روغن بیدنجیر ہر ایک عمار اور ہر ایک حالت میں ایک اندام محصل ہے کولنج ریحی و سکیل قبض اور دیگر امراض بلگم میں اس کا مسحل دیا جاتا ہے علاوہ ذریع سے بزریہ خفنہ میں استعمال کرتے ہیں پیچس میں قدر افیون یا آبِ گون کے ہمراہ پلانے سے ایک دو دست ہو کر پیچس رفع ہو جاتے ہیں کرم شکم کے قتل و اخراج کے لیے بھی اس کو پلائے جاتا ہے اگر آنکھ میں چونہ پڑن پڑ جائے اور اس سے آنکھ میں سوزش ہو جائے اور تکلیف ہوتی ہو تو آنکھ میں روغن بیدنجیر ڈالنے سے اس کو تسکین ملتی ہے اور آنکھ کا دارد اور سوزش دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر اس روغن کو آنکھ میں ڈالا جائے تو اس سے زوفِ بسارت نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے اور اقتدائی نظول الماء میں بھی مفید ہے محلل و مسکن اور عام و اوجاہ ہونے کی وجہ سے وجیل مفاصل جن چوڑوں کے درد اور دیگر دردوں میں اس کی مالش کرتے ہیں اس کے علاوہ سلافتوں پر مالش کرنے سے ان کو نرم بناتا ہے اور اس کا خاص نفع یا فائدہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تار پیچس، قبض اور کولنج کے لیے استعمال کر آیا جاتا ہے اور بہت ہی مفید ہوتا ہے اس کا مزیر اثر یہ ہے کہ یہ جسن میں کرب اور بیچینی پیدا کرتا ہے اگر اس کی زیادہ مقدار کھا لی جائے یا کسی کو کوئی مزیر اثر کرے تو دودھ کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ تو اس کا مزیر اثر دور ہو جائے گا اس کا محکمہ کی نظر میں کوئی بھی اچھا بدل نہیں ہے یہ اکیلہ واحد ہے جو اپنی خصوصیات کا حامل آپ ہیں اس کو دو تولہ سے پانچ تولہ تک حسب برداشت استعمال کیا جا سکتا ہے تو ناظرین یہ تو تھے مرینڈ کے تیل کے کیسٹروائل کے کچھ فعائد امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ثابت ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور آپ ملیں گے اگری ویڈیو میں اللہ حافظ